جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کیا حق المسلم عالمسلم اس حقوق کو آپ پڑھیں عجیب حقوق ہیں ان کا سارے حقوق کا تعلق صرف اور صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو سکے محبت بڑھ سکے ملو تو سلام کروں میں آپ کو ملو تو میں کہوں السلام علیکم آپ مجھے جواب میں کہا آپ پر فرض ہو جائے گا سلام کا جواب دینا فرض ہے یہ بات ذہن میں رکھی ہے جس طرح ہم سلام کرتے ہیں نا جو ہمارا طریقہ کار ہے سلام کرنے کا وہ بہت غلط ہے اور یہ چیز مساجد کے اندر دیکھتا ہوں یہ چیز میں بعض وقت کئی محفل میں ہو کسی شادی میں کسی دعوت میں وہاں دیکھتے ہیں سلام کرنے کے انداز اس طرح ہوتے ہیں کہ مو ادھر ہوتا ہے ہاتھ ادھر ہوتا ہے میں اکثر نوٹ کرتا ہوں اس چیز کو جان بوجھ کے اکثریت لوگوں کی سلام کے جواب میں ہونٹ ہلتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے دل میں دیا ہو نہ دیا ہو موہر نہیں جانتا لیکن سلام کا جواب اگلے شخص کو سننا چاہیے آواز اس کے کانوں میں پڑھنی چاہیے اس نے آپ کو سلام کیا آپ پر فرض ہے یہ فرض میں نے نہیں کیا یہ فرض رب العالمین نے کیا حکم دیا اللہ نے جب تمہیں یہ اسلامی تحفہ پیش کیا جائے سلام علیکم کی صورت میں تو تم پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس سلام کا جواب دو فرض ہے فہی اسی غیمر ہے اور یہ سلام کا جواب یا تو اس سے اچھا دو یا اس جیسے ہی واپس اسے پلٹا کر دو السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کا جواب مزید بڑھ جائے اور آپ سب جانتے ہیں السلام علیکم آپ سب ترجمہ کرتے ہیں تم پر سلامتی ہو اور آپ سب جانتے ہیں والیکم السلام تم پر بھی سلامتی ہو یہ لفظیں بھی جو لگ جاتا ہے نا یہ علیکم السلام یہ تقدیم محق و تاخیر یفید الحسر و تخصیص جو اور بھی زبان کے اندر یہ بلاغت کا قائدہ ہے کہ آپ نے سلام کا لفظ پہلے کہا علیکم بعد میں کہا اگلے نے علیکم پہلے کا سلام بعد میں کہا اس سے تخصیص پیدا ہو گئے کہ اللہ تم پر بھی خصوصی اپنا فضل اور رحمتیں فرما دے یہ اس سے بہتر جواب ہو گیا سننا چاہیے کانوں میں پڑے اس کی طرف دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہاتھ ملاتے اس کی طرف دیکھتے اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھیچتے جب تک وہ شخص اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرتا متوجہ ہوئی ہے یہ میری اکڑ جو گردن کے اندر سریعہ ہے میرے یہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ بڑی آسانی سے پکلا دے گی بہت آسانی سے پکلے گا یہ اتنا سخت نہیں ہے اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جہنم کی آگ سہ سکے اس لیے اپنے اندر سے اپنے دل کے اندر سے اپنے بھائیوں کے لیے نرم رویہ وہ کوئی بھی ہو یہ تو ہم آگے دوسرا جزئے اس پر بات کرتے ہیں سلام یہ اللہ کے نبی سب نے حقوق میں ذکر کے سلام کرنا ہے